35 اے اگر آ گیا جو 54 میں اس کے بعد جمہ کشمیر کا کانسٹیوشن بنا 56 میں اور 57 کی 26 جنوری کو لاغو ہو گیا ان میں جمہ کشمیر کو ہندوستان کا یہ نہیں کانسٹیوینٹ اسمبلی جو ہے وہ لوگوں کی نمائن بھی کرتی ہے اور مہاراجہ نے بھی علاق کیا ہے اور اسی کے ساتھ باقی چیزیں جتنی ہوئی تھیں انہوں نے پانچ اگرس 2019 کو جو فیصلہ کیا ہے اس سے علاق کمزور ہوا ہے اور دو ڈاکومنٹس جو 37 اور 35 اے کو ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ہی جمہ کشمیر کا کانسٹیوشن بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے ایسی حالت میں آپ صرف مہاراجہ حری سنگھ کا ایکسیشن ہے اور وہ تو تین دپارٹمنٹس کا ہے اس سے جو ہندوستان کے ساتھ ریاست کے رشتے کمزور ہوئے ہیں اس کے لیے مغدی صاحب کو اور عمید شاہ صاحب ہوم منسٹر صاحب کو ساری قوم سے معافی مانگنی چاہیے جمہ کشمیر سے معافی مانگ کر اس آرڈر کو واپس لیا جانا چاہیے اور یہاں دوبارہ اس کو سٹیٹ کا درجہ بہار کر کے اور اس کو پرانے تمام جتنی پریولیجز ہیں وہ دینے کے بعد فیٹل سسٹم کے اندر جو حقوق ہے ملے تھے جمہ کشمیر کو وہ دینے کے بعد یہاں اسیمبلی کے چناف کروا کر یہاں نمائندہ گورنمنٹ بنائی جائے اور یہ سٹیٹ کے سٹیٹ کی یونین ٹیلٹری کبھی نہیں بنی ہے یونین ٹیلٹری کی سٹیٹس بنتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑی سٹیٹ جو ایک کلاس سٹیٹ تھی مہاراجہ کے وقت میں انگریزوں نے اس کو ایک کلاس سٹیٹ کے کٹیگری میں رکھا تھا ایسی حالت میں اس سارے معاملے کو الٹ پلٹ کرنا جو ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے ہلہا کمزور ہو گیا ہے اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہوئی ہے اور اس کو انڈن کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر ایک اور ہے اس کے باوجود یہ پنچائتوں کی کانسل بنا رہے ہیں بورڈ کی کانسل بنا کر کے چودہ اسمبلی سٹیٹ بنا لی ہیں اور چودہ اسمبلی سٹیٹس کیا ہے ایرریشنل طریقے سے دماغ اپلائی کیا نہیں سانبہ ڈسٹرٹ کی نائنٹی نائن پنچائت سے اور جمہو ڈسٹرٹ کی دو سو بنویں پنچائت سے ہیں اور اس کی بھی چودہ کانسل کی سٹیٹیں ہوں گی اس کی بھی چودہ ہوں گی اور ڈوڑا کی بارہ ہیں اس کی یا ستارہ ہیں اس کی بھی چودہ سٹیٹیں ہوں گی ایسی حالت میں جو زمینوں کا قانون بنا ہے جو نوکریوں کے بابرد میں بن رہا ہے ایسی حالت میں ان سب کو وڈراک کیا جانا چاہیے اور پرانی سیچویشن بحال کی جانی چاہیے اور یہاں پر جمہوریت کے بحالی کے لئے قدم اٹھائے جانے چاہیے